بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اسے ایمان مٹھو ویڈیو اور آج میں آپ کو ایک نیو بلوگ کے ساتھ آئی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ میرا پلوٹ ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو وزر کروایا تھا اور یہاں پہ میں نے اپنا سبزیاں زیادہ اور والی بھی لگا دی گئی ہیں لیکن جب وہ تھوڑی سی بھی ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگوں کو ضرور وہ میں دکھاؤں گے بھی بہت چھوٹی ہیں اور ادھر بھی ہمارے جو ہے وہ جو گائے ہیں ان کے پٹھے جو ہیں وہ اگ گائے ہیں اور کلوز اپ بھی کریں سو آپ کو میں آج ہی جو ہے ادھر جو کپاس ہے وہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی جو اس سائیڈ پہ ہے اور چلتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور کپاس کیسے چنی جاتی ہے مجھے تو یہ کام بھی آتا ہے اور جب میں ابھی تو بہت عرصہ ہو گیا تقریباً کوئی تیرہ چودہ ساتھ ہو گیا میں نے مطلب یہ سب کام چھوڑے ہوئیں اس سے پہلے جب تھا تو میں یہ سارے کام کر لے کیا سو مجھے سارے کام آتے ہیں اور میں گاؤں میں آتی ہوں ہلپ کرواتی ہوں اپنے ابو کو بھی اور اپنے ڈیری فارم میں جا کے ادھر بھکتی ہوں سو ایک نیچرل کہ میں بہت قریب رہتی ہوں جب بھی میں پاکستان آتی ہوں مجھے نیچر بہت سندھ ہے سب کو ایک نیچرلی انوارمنٹ بہت سندھ ہوتا ہے قدرتی چیزیں بہت سندھتی ہیں سو آج آپ کو در نیکی کھلکی ہوں میں کپاس کی طرف چلیں دیکھتے ہیں کپاس اگھی ہے کتنی ہے چلیں جی میں جا رہی ہوں یہ بننے کے اوپر جا رہی ہوں جو گاؤں کے اور پنجابی لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ بننے ہی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور وات بھی بولتے ہیں کچھ لوگ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان ادھر فارم ادھر جو ہے ایزی لانگویج میں کہ یہ سمال سی ایک روڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کو لے کے جاتی ہے جہاں آپ نے جانا ہے تو میرا ہماری وہ جو کپاس ہیں میں نے اصل میں اس سائیڈ پہ جانا ہے اور یہ اسی طرح یہ بہت اچھا ماحول ہے یہ جو ہے گائے کا جو دھنسو کا چارہ ہے ابھی تو چھوٹا ہے لیکن بڑا ہو رہا ہے اور باقی جو ہے وہ ٹیوول ہے اس سائیڈ پہ اور جب وہ ادھر کل رات کو اس کا پانی لگا تھا انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جب ڈے ٹائم میں ہوگا تو میں ضرور اس کا بھی آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی ادھر ہی ہم لوگ جا رہے ہیں بڑا ہو رہا ہے چلیں جی یہ آگے کھالا آگیا کھارے کو بھی یہ کہتے ہیں کروز کرتے ہوتے ہیں تو گاؤں ہمارے کو ایسے ہی کروز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا تو یہ ابھی کپاس ہے تو ادھر چلتے ہیں جلدی آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی یہ ہم لوگ کپاس کے پاس بالکل آ چکے ہیں اور کپاس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی اگ گئی ہے اس میں کپاس کتنی ہے پہلے اس کا انہوں نے نکال لی تھی اور یہ ساگ ہے آپ لوگوں کو اوریجنل ساگ دکھاتی ہوں میں آج چلیں جی یہ میں ابھی یہاں اس جگہ کے کوہن چکی ہوں اور آپ کو میں ساگ دکھاتی ہوں جو ساگ کے شکین ہیں ساگ بھی ایکچلی جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہوتا لاتین گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کلوز اپ بھی لیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک آجیں ایک یہ والا ہوتا ہے ساگ بنانے کے لئے ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے اس کا کلر اس سے ذرا دھیمیا کلر ہوتا ہے لائٹ کلر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اصل ساگ ابھی یہ چھوٹا ہے چند دنوں میں یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا یعنی تین چار دن کے بعد یہ کچھ نہ کچھ کابل ہو جائے گا تو یہ ہے اوریجنل ساگ ہم لوگ تو اس کو بنانے سے پہلے بھی ایسے ہی کھا بھی جو آتے ہیں یہ آرگانک چیزیں ہیں اور بولا سیم ٹیسٹ بہت مزی آتا ہے آپ بھی کھائیں اور پھر جب یہ کپاسٹرنے آتی ہیں لیڈیز اور وہ یہاں پہ اور یہ جو ٹالیاں نظر آرہی ہیں ٹالیاں بھی دکھائیں کہ ان کو ساری یہ اوپر بھی کیمرہ لے جائیں اور دکھائیں اور یہ ساری ٹالیاں پھر دکھائیں اور یہاں پہ چھلیاں دیکھتی ہیں لیڈیز اور ابھی تو نہیں آئی ہوں یہ چھلنے کے لئے کپاسٹرنے کے لئے لیکن میں آپ لوگوں کو ضرور دکھا دوں گی آگے میں آپ کو چھلیاں دکھاتی ہوں جی چھلیاں اور جو ہے آپ لوگوں کو جو کون جس کو کہتے ہیں بھوٹے اس کو بولتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں تو چھلیں جی اپنے چھلیاں دیکھتے ہیں آجائیں بھوٹایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کون بھی دکھاتی ہوں چھلیاں جو ہیں اور یہ دیکھیں چھلیاں بھی کچھی ہیں یہ چھلی ہے اور اس کو آپ ایسے کرتے ہیں ساتھ جو ہے اس کے یہ چھلی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ ابھی بی بی کون ہے میں نے دوائی میں بھی دیکھا ہے لوگ یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں ہم لوگ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کچھ بھی اس کا یوز نہیں کرتے لیکن بی 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 کون یہ بہت مجھے چھینک آ رہی ابھی میں گرنے والی بھی تھی بننوں پہ اور یہ بڑی ہیلڈی ہوتی ہے صحت کے لیے اورگینک فوڈ ہے اور جب میں پاکستان آتی ہوں میرا ویٹ جو ہے جتنا تھا میں دوبائی سے جن لوگوں مجھے لائیو ٹک ٹاک پہ بھی دیکھا تھا ان کو بھی پتہ ہے اور میرا مجھے لیکن میں پہلے سے کافی پتھلی ہوگی ہوں اور جو اوریجنل فوڈ ہوتی آپ جب وہ کھاتے ہیں اور جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو کھاتے رہتے ہیں یہ آپ کی طاقت تو ضرور بناتی آپ کے لیے یہ آپ کے لیے ہیلڈی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فصلے ہیں اور یہ موسم ہے یہ سویا اگرائے آپ لوگوں کو سویا کا پتہ ہوگا جس سونف بھی بنتے ہیں لیکن اس سالن بھی بنتا ہے ابھی یہ بہت چھوٹا ہے بننوں کے ساتھ ساتھ لگایا گیا اور جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کو میں توڑنے آؤں گے اور پھر ہم اس سالن بنائیں گے ٹھیک ہے یہ بٹر فلائز بھی جا رہی یلو کلر کی اور دیکھیں جی کتنا آپ کو نیچرلی سب کچھ دیکھ نیچر کے قریب ہوتے ہیں اس سے آپ کو خاص قسم کا سکون آتا ہے سٹارٹ جلے جب میں کپاس میں ہوں تو ایمان فاطمہ جو ہے وہ سائیڈ پہ کھڑی ہے وہ میری آج کیونکہ کپاس کے اندر یہ چھوٹی 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 وہ جو اللہ جانے مجھے یاد می کیا بولتے ہیں یہ کپاس کی چھوٹی 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 کیڑی سی ہوتی کیڑی دکھاؤ آج آج آگیا تمہیں ڈر لگ رہا مشکل نہیں لیکن یہ کپاس دیسی کپاس ایمان فاطمہ میرے ساتھ تھی آج کی میری کیمرا من تھی اور اس کو ڈر لگ رہا تھا یہ چھوٹی 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 سی ہوتی کپاس کے اوپر بیٹھی ہوتی لیکن مجھے در نہیں لگتا کیونکہ ہم لوگ یہ کپاس نکالتے رہتے کپاس کو تھوڑا لگتا لیکن اس کو ادھر رکھ دیتے کیونکہ جب کپاس چھوڑنے والی آئیں گی خود ہی نکال لیکن جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہری ہوں کہ ایمان اندر شوٹنگ کرنے سے منا کرتی ہے وہ ڈر رہی تھی کہہ سونڈیاں اور وہ سونڈیاں یہ بھونڈیاں دونوں جو سونڈیاں در رہی تھی اینیوی مشکل آپ کو چلو آگے تکھاتے آگے چلیں ابھی تو میں بننے پہ آکے بیٹھ گئی ہوں اور یہ برسین ہے اور یہ بہت پتھے ہوتے سب سے جو چارہ بولتے ہیں پتھے میں اس لئے ہم لوگوں کا پنجابی سٹائل ہے پنجابی سب سے کھاتے ہیں لیکن بکری وہ بہت سوگ سے کھاتے جاتے وقت ہم لوگ اپنی سونی کے لئے بھی لے جائے سونی سے آپ مولے ہوں گے آپ سے ملوایا تھا چلیں جی اب ریسٹ کرتی ہوں بریک لیک اس کے بعد آگے دیکھتے کیا آئی اچھا جی یہ آپ کو کورٹالی درخت دکھایا تھا ہمارا لڑکا نے سوکاس رکھا یہ گلی ہیں لکڑیاں کھانا بنانے اور روپی بناتے اس کے لئے کام آئے سردیوں کے لئے کام آئے درخت بڑی کام کی چیز ہے بہت سے فائدہ ہیں سب سے پہلے اکسیجن کا آپ کو پتا ہے گاؤں میں اکسیجن ملتی آپ کو پودوں کے ذریعے سے اور جو ہے آلودگی کو پولوشن کو یہ ساف کرتے ہیں پلس اس کے ساتھ آپ کو چھاؤں بھی دیتے ہیں اور پھلدار درخت ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایندھن جو لکڑی کا بھی کام دیتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے